جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری مارکٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ انٹیٹی جو ہے وہ کسٹمر ہے اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہماری جتنے بھی مارکٹنگ ایکٹیوٹیز ہیں وہ کسٹمر سے شروع ہوتی ہیں کسٹمر کے گرد گھومتی ہیں اور کسٹمر پر ہی ختم ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹنگ میں دو سی ویسے تو کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک کسٹمر اور دوسرا کمپیٹیٹر لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ جو سی ہے وہ ہمارا کسٹمر ہے اگر ہم اپنے کسٹمر کو اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں یعنی یہاں میں کامیابی کسیز کو کہہ رہا ہوں کامیابی سے یہاں مراد ہے ہمارا ریلیشنشپ ہمارے کسٹمر کے ساتھ قائم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ مارکٹنگ میں آپ ایم کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ ایک ریلیشنشپ کا اور جب آپ کا اس کے ساتھ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک کمرشل ریلیشنشپ ہوتا ہے ایک ریلیشنشپ آف ایکسچینج آف ویلیوز ہوتا ہے لیکن یہ ریلیشنشپ آپ کے لیے ایز این آرگنیزیشن کامیابی کا باعث بنتا ہے اور ایک آرگنیزیشن کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر کے ساتھ پروفیٹیبل ریلیشنشپ کو کر لے اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسٹمر کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کریں کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کریں کسٹمر کی ضرورت کو انڈرسٹینڈ کریں کسٹمر کی کپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کریں اچھا اب جب آپ نے کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یقینی طور پر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہوں گی آپ کو information اکٹھی کرنی ہوگی تو جو information ہم marketing میں customers سے متعلق اکٹھی کرتے ہیں اس کو ہم marketing information کا نام دیتے ہیں جو ہماری marketing information ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ marketing information اس information کو بھی کہا جاتا ہے جو ہم اپنی environment کے بارے میں اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے competitors کے بارے میں اکٹھی کرتے ہیں لیکن mainly وہ information جو ہم اپنے customer کے بارے میں اکٹھی کرتے ہیں اس کو ہم marketing information کہتے ہیں ایون اگر آپ اپنی environment کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ customer کے حوالے سے ہی ہوتا ہے customer کے context میں ہی آپ ہر information کو دیکھتے ہیں تو اب ہم جو گفتگو کریں گے اس کا تعلق marketing information اور اس کو manage کرنے کے حوالے سے ہے تو آئیے ہم اس میں different concepts کو پہلے understand کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ marketing information کیسے collect کی جاتی ہے اور اس کو کس طرح سے manage کر کے کس طرح سے استعمال کر کے company customer کے ساتھ relationship building کے لیے استعمال کرتی ہے تو آپ کے ساتھ نے جو پہلا concept ہے وہ customer insights کے حوالے سے ہے insight کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا insight کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا کچھ جاننے کو ہم اس چیز کے بارے میں insights کہتے ہیں تو ہماری customer insights ہیں یہ fresh marketing information based understanding of customers and the marketplace that become the basis for creating customer value engagement and relationships دیکھئے یہاں پر لفظ fresh قابل غور ہے اس لیے قابل غور ہے کہ ہم لوگوں نے یہ learn کیا تھا جب ہم environment کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو marketing environment ہے وہ static نہیں ہوتی بلکہ ever changing ہوتی ہے اور وہ factors جو کسی customer کو influence کرتے ہیں buying میں وہ بھی ever changing ہوتے ہیں اس لیے جو customer کی realities ہیں اس کے جو financial realities ہیں اس کی social realities ہیں اس کی political realities ہیں وہ بدل رہی ہوتی ہیں لہٰذا marketing میں اگر آپ ایک سال یا دو سال یا کچھ پرانی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے اس نتیجے پر پہنچیں آپ اس کے نتیجے میں جو strategy اپنائیں وہ flawed ہو اور آپ کو اس کا نقصان ہو تو جو ہماری customer insight ہے اس کا بنیادی مقصد یا مطلب یہ ہے کہ customer اور market place کے بارے میں fresh information حاصل کرنا اور companies اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتی ہیں وہ ہم down the road جب آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں study کریں گے تو ایک concept customer insight آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو concept ہے وہ big data کا concept ہے ویسے تو big data data کے بارے میں آپ for the time being یہ سمجھ لیں data سے مطلق وہ مختلف قسم کی معلومات ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں یہ big کیسے ہو گئی یعنی آج کی جو age ہے اس کے بارے میں تو ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ information age ہے information age میں ہوا یہ ہے کہ جو information کا flow ہے ایک تو وہ two way ہو گیا دوسرا وہ کسی ایک کے control میں نہیں رہا ہے جس طرح ہم لوگوں نے یہ بار discuss کی تھی کہ اب ہمارے پاس جو reality ہے وہ یہ ہے کہ صرف کوئی communication یا interaction organizations initiate یا generate نہیں کرتی بلکہ customers بھی initiate اور generate کرتے ہیں یعنی آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تمام activities perform کی جاتی تھیں وہ record نہیں ہو رہی ہوتی تھی جب سے information age آئی ہے www کا زمانہ آیا ہے social network social media کا زمانہ آیا ہے آپ کوئی بھی activity کرتے ہیں web space میں تو وہ آپ کی ہر activity آپ کا ہر click آپ کی ہر choice آپ کی ہر moment جو ہے record ہو رہی ہوتی اچھا اب ایک single customer اگر دو گھنٹے تین گھنٹے social media پہ گزارتا ہے یا وہ cyber space میں گزارتا ہے وہ worldwide web پہ گزارتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ساری information generate کرے گا یا اس کے ان activities کی کتنی ساری information generate ہو جائے گی اب اگر میں ایک customer کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ دیکھیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اصل میں لوگوں میں سے ہی آپ customers ہوتے ہیں نا وہ جب activity activity record code ہوگی تو جو data ہوگا وہ big نہیں ہو جائے گا وہ اتنا ویسے big data کا تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ data کا اتنی بڑی مقدار میں ہو جانا اتنا بڑا اس کا زخیرہ ہمارے سامنے آ جانا جس کو آپ humanly manage نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کو بہت جگہوں پہ artificial intelligence کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے آپ کو مختلف جو machines ہیں جو systems ہیں ان کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے analysis کرنے کے لیے چونکہ آپ خود اس کا analysis نہیں کر سکتے یہ big data ہم نے کیسے یہاں collection storage and analysis technologies تو آج کے زمانے میں آپ facebook کی مثال لے لیں یا twitter کی مثال لے لیں facebook کی مثال زیادہ appropriate ہے اس لیے کہ وہاں پر جا کر آپ بہت ساری چیزیں اپنے بارے میں share کرتے ہیں آپ جو کچھ وہاں پر کرتے ہیں اسے آپ کا مزاج کا بتا لگتا ہے ان products کی ان services کی promotions آنا شروع ہو جاتی ہے جن سے آپ کا کوئی تعلق کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے مجھے گاڑی خریدنی تھی اور گاڑیوں کا مجھے شاک بھی ہے تو اس میں میں کیا یہ میں بات تو میں دیکھتا تھا کہ جو گاڑیوں سے متعلق معلومات ہیں information ہے وہ فوری میرے اردگرد آنا شروع ہو جاتی تھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ میں کرتا تھا اس کو وہ platform store کر لیتا تھا اس سے اس نے ایک analysis کر کے یہ ایک نتیجہ آخص کیا کہ یہ صاحب گاڑیوں کی خرید و فروخت میں کہیں دلچسپی رکھتے ہیں اس لیے میں جب بھی اس platform پر جاتا ہوں تو ایک بڑی کسٹمائز سی advertisement میرے سامنے آ جاتی ہے تو ہم discuss کر رہے تھے big data کے بارے میں تو آج کی ایک بڑی reality جس کا marketer اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ managing big data کیونکہ اس big data کے اندر آپ کے لیے معلومات کا ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کو استعمال کر آپ اپنی marketing activities کو آگے بڑھا سکتے مجھے امید ہے آپ کو big data clear ہوا ہے اچھا اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو concept ہے marketing information system کا concept ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی information systems کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جس طرح management information system ہے یا اور information systems کے بارے میں جس طرح ہر domain ہر field میں information کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور اس information کے حوالے سے input output system بن جاتا ہے اسی طرح سے marketing کا بھی information system ہے dedicated to assessing information needs developing the needed information and helping decision makers to use the information to generate and validate actionable customer and market insights آپ نے تین باتیں یہاں پر نوٹ کی ایک ایسا system people and procedures جس کے اندر involve ہوتے ہیں جس میں پہلے step پر information need assess کی جاتی ہے دوسرے پر اس needed information کو collect اور gather کیا جاتا ہے تیسرے میں اس کا analysis کر کے اس کو مختلف marketing offices کو پہنچا یا جاتا ہے تاکہ relevant marketing decisions لے سکیں مجھے امید ہے کہ آپ کو marketing information management کے حوالے سے یہ بنیادی concepts clear ہوں گے thank you very much